دہشت گردوں کے گرد جیسے ہی گھیرا تنگ ہونے لگا تو انہوں نے خود با خود خودکشیاں کرنی شروع کر دی حساس ادارے کے دو افسران کو شہید کرنے والے دہشت گرد نے خود کو ہی اڑا لیا سرچ آپریشن کے دوران گرفتار ہونے کے ڈر سے ملزم نے خود کو گولی مار کر ہلاک کر لیا پولیس حکام کے جانب سے واضح کر دیا گیا ذرائع کے مطابق خانوال کے نزدیک ایک ہوتیل کی پارکنگ میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے ڈائریکٹر انٹر سروسز انٹیلیجنس نوید صادق اور سیٹی ڈی انسپیکٹر ناصر حسین کے مبینہ قاتل نے خودکشی کر لی ہے واقعے کے بعد حساس ادارے کے دونوں افسران پر حملہ کرنے والے کا نام تصویریں اور پولیس ناکوں پر اہلکاروں کو فراہم کی گئی تفصیلات کے مطابق اس شخص کی شناخت کی گئی تھی یعنی سی ٹی ڈی کی طرف سے ملزم کی گرفتاری کے لیے تھل کے علاقے میں تلاشی کی کاروائی کی جا رہی تھی کہ سرچ آپریشن کے دوران گرفتار ہونے کے ڈر سے ملزم نے خود کو ہی گولی مار کر ہلا کر لیا سابق وزیراعظم یوسر ادھا گلانی کے اگواہ ہونے والے بیٹے علی حیدر گلانی کو اگواہ کرنے والے نیٹورک کا سراغ لگانے والے شہید ڈیریکٹر انصداد دعشدگردی ونگ آئی ایس آئی نوید صادق کو 23 مارچ 2021 کو ملک تشمن اناثر کے خلاف بہادری اور جرارت کے اطراف میں ستارہ شجاعت سے بھی نوازا گیا تھا ان کی اہلیہ بھی انصداد دعشدگردی ونگ میں بطور ڈیپٹری ڈیریکٹر ذمہ داریاں سرانجام دے رہی ہیں انٹیلیجنز ذرائع کے مطابق حساس ادارے کے افتران کو شہید کرنے والے دو ملزمان میں سے ایک کا تعلق خانے وال سے تھا جو بیس بدلنے کا ماہر تھا اور متعدد وارداتوں میں ملوث بھی تھا کلدن تنظیم کے لیے کام کرتا تھا افغانستان سے اس تنظیم کو آپریٹ کیا جا رہا تھا ملزمان کا نام اسدولہ خان اور عمر خان بتایا گیا تھا جنہوں نے دو ہفتے پہلے خانے وال میں ڈیریکٹر آئی ایس آئی اور ان کے ساتھی انسپیکٹر کو شہید کر دیا تھا اب جب سیکیورٹی فورسز ان کو پکڑنے کے لیے پہنچی تو یہ جان چکا تھا کہ اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے اور اب ان شہید کیے جانے والے دونوں انسپیکٹرز اور افسران کا بدلہ لیا جائے گا لہذا اس نے ڈر کے مارے خود پر گولی سے وار کیا اور واصل جہنم ہو گیا